مقابلہ نمبر انچاس کھیلا گیا یہ مقابلہ کینسنگٹن نوول باربروز میں کھیلا گیا اور اس مقابلے میں انگلینڈ نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا یو ایسے کو پہلے بلے بازی کرنے کا نمطرن دیا یو ایسے نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ایک سو پندرہ رن لگا ہے تھارہ دشملہ پانچ اوبر میں انگلینڈ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لئے ایک سو سولہ رنوں کی ضرورتی اور انگلینڈ نے اس مقابلے کو دس وقتوں سے اپنے نام کر لیا ہے وہ بھی دس آور کے اندر اس رنچے اس کو مکمل کر لیا ہے انگلینڈ کی ٹیم نے اس ویڈیو میں پورا ہائی لائٹ دینے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی ضرور کر لیجئے گا بات کریں مقابلے کی تو بھائی کینسنگٹن نوول باربروز میں یہ مقابلہ کھیلا گیا اور اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے یو ایسے نے ایک سو پندرہ رن بنائے اور اس مقابلے میں اگر ہم یو ایسے کے گیند بازوں بلے بازوں کی بات کریں کہ یو ایسے کے بلے بازوں میں کن کن بلے بازوں نے بلے بازی کیے کیسی بلے بازی کیے تو بھائی نتیش کمار نے تیس رن بنائے ٹاپ سکورر رہے وہ چوبیس گیندوں میں تیس رنوں کی پاری انہوں نے کھیلی ایک چوکہ اور دو سکس انہوں نے لگا ہے ایک سو پچیس کی سٹائی گریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی آہ ان کی علاوہ اگر آپ دیکھو گے تو دو اور بلے باز ہیں جو بیس رنوں کے آکڑے کو پار کرنے میں کامیاب رہے پھر چاہے وہ کوری اینڈرسن ہو جنہوں نے اٹھائیس گیندوں میں انتیس رنوں کی پاری کھیلی ایک سکس انہوں نے لگا ہے تو وہیں ہرمید سنگھ کی بات کرے تو سبترہ گیندوں میں ایک کس رنوں کی پاری انہوں نے کھیلی دو چوکے اور ایک سکس انہوں نے لگا ہے کوری اینڈرسن نے تھوڑا نراش کیا ہے مجھے کیونکہ کوری اینڈرسن بھائی بہت بڑے پلیئر تھے اور بہت شاندار پلیئر ہیں وہ اور بہت بڑا ان کا قد ہے کرکٹ کرکٹ میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آئی پیل کھیل چکے ہیں وہ بڑی بڑی ٹیموں کے ساتھ بڑے بڑے فلیئرز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیئر کر چکے ہیں لیکن ہیڈ ونڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس میں یا تو انہیں شروعاتی مقابلوں میں موقع نہیں ملے اور اب جب موقع مل رہے ہیں تو پھر وہ بلے سے فلوک رہ رہے ہیں تو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکی ٹیم میں جانے کے بعد ایسا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ بھائی ان کا بلہ جو ہے وہ خاموش ہو گیا ہے آہ باقی بلے بازوں کی بات کرے تو سٹیون ٹیلر نے تیرہ گندوں میں بارہ رنوں کی پاری کے لیے انڈریس گرس نے آٹھ رن بنائے نتیج کمار تیس رن ایرن جونس دس رن کوری انڈرسن انتیس رن مرند کمار چار ہربیت سنگ اکیس وینش ووکلی آہ کی بات کرے تو بھائی کھاتا نہیں کھول پائے علی خان کھاتا نہیں کھول پائے نوچوا کی بات کرے تو وہ گولڈن ڈک رہے یعنی کھاتا وہ بھی نہیں کھول پائے اور نترا والکر کی بات کرے تو کھاتا وہ بھی نہیں کھول پائے یعنی نیچے سے اگر آپ دیکھو گے تو بھائی لگاتا چار ون لباس کھاتا نہیں کھول پائے اگر آپ انگلینڈ کے گیند بازوں کی بات کرے تو کرس جورڈن نے مطلب ٹو پنٹ فائیو اور گیند بازی کی لگ بگ تین اور میں ایک گیند کم دس رن ماتر خرچ کے اور چار وکٹ انہوں نے لیے دو دو وکٹ جو ہے عادل رشید اور سیم کرن کے خاتے میں دو اور میں سیم کرن نے تیس رن خرچ کر کے دو وکٹ لیے تو وہیں عادل رشید کی بات کرے تو چار اوور میں تیرہ رن خرچ کے اور دو وکٹ ان کو ملائے ایک ایک وکٹ ریس ٹاپلی اور لیم لیونگسٹن کے خاتے میں انگلینڈ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ایک سو سترہ رنوں کی ضرورت تھی اور ایک سو سولہ رنوں کی معافی جاؤں گا ایک سو سولہ رنوں کی ضرورت تھی اور انگلینڈ نے اس مقابلے میں ایک سو سترہ رن لگائے فلیپ سولٹ نے کس گندوں میں پچھس رنوں کی پاری کے لیے دو چوکے ہو دو چوکے انہوں نے لگائے لیکن ان کے جوڑی دار جوز تپوس بٹلر اڑتیس گندوں میں تیرہسی رنوں کی پاری دو ستو اٹھارہ دشملو چار دو کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے وازی کی ساتھ چھکے انہوں نے لگائے اور چھے چوکے انہوں نے لگائے آپ اگر امریکی گند وازو کی بات کریں تو امریکی گند وازو میں کوئی بھی ایسا گند واز نہیں راج اس نے منیموم ایک وکیٹ بھی نکالا ہو پھر چاہے وہ سورب نیتراول کرو عرمیت سنگ ہو نوچوہ کے انجنگے ہو علی خان ہو یا شیڈلی وینشوک ہو سورب نیتراول کر دو اوور میں اکیس رن کرچ کرتے ہیں ارمیت سنگ دو اوور میں چھتیس رن کرچ کرتے ہیں نوچوہ کی بات کریں تو دو اوور میں انیس رن انہوں نے کرچ کی شیڈلی وینشوک کی بات کریں تو ون پنٹ فور اوورز میں پندرہ رن انہوں نے خرچ کی اور دو اوبر علی خان کے جس میں انہوں نے چھپیس رن خرچ کی ہے تو بھائی یہ مقابلہ بڑی کمپریہنسیف طریقے سے بہت شاندار طریقے سے جو ہے انگلیس ٹیم نے اپنے نام کیا ہے دس رکٹوں سے اس مقابلے کو اپنے نام کیا ہے انگلیس ٹیم نے اور اس مقابلے کو جیتنے کے ساتھ ہی انگلیس ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ایک پر آگئی ہے جو ٹیم نمبر تین پر تیس میت سے پہلے وہ نمبر ایک پر آگئی ہے انگلینڈ نے جو ہے اپنا لیگ سٹیج کا لاسٹ مقابلہ جو ہے وہ کھیل لیا ہے اور لیگ سٹیج کے آخری مقابلے میں انگلینڈ جو ہے وہ نمبر ایک پر اس نے فنش کیا ہے تین مقابلوں میں دو جیت ایک ہار پوائنٹ سے چار پلس ون پوائنٹ نائن نائن ٹو کی نیٹ ون ریٹ ہے یہاں پر یو ایسے نے جو ہے تین مقابلے کھیل لیا ہیں تین نوہار ہے مائنس 3.906 کی نیٹ رن ریٹ ہے وہ باہر ہو چکی ہے ایلیمنیٹ ہو چکی ہے افیشلی ایلیمنیٹ ہو چکی ہے پہلی ٹیم انگلینڈ جو ہے وہ کالیفائی بھی کر چکی ہے یہ بھی آپ کو بتا دے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے کالیفائی جو ہے وہ کر لیا ہے آہ وہیں اب ساؤتھ افریقہ کے پاس موقع ہے کالیفائی کرنے کا تو وہیں آہ آہ ویسٹ انڈیز کے پاس بھی موقع ہے کیونکہ ساؤتھ افریقہ اور ویسٹ انڈیز اب کل صوبے جو ہے مقابلہ کھیلے گی جو یہ ٹیم مقابلے کو جیتے گی وہ ٹیم پہنچ جائے گی سیمی فائنلز میں بارش اگر ہو جائے تو پھر اس تھیلی میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ پہنچ جائے گی یعنی کی ساؤتھ افریقہ جو ہے بینا کچھ کرے باہر ہو جائے گی ساؤتھ افریقے ٹیم دو مقابلے کھیل چکی اور دونوں مقابلوں میں جیت ہے نہیں اگر بارش ہوتی ہے تو ویسٹ انڈیز بہار ہو جائے گی سوری میں تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑی سی گلتی ہو گئی تھی اس سے کلیر کر دیتا ہوں بارش اگر ہو جائے اس مقابلے میں صوبے چھے بجے سے یہ مقابلہ کھیلا جائے گا اگر بارش ہوتی ہے اس مقابلے میں تو پھر یہ مقابلہ رد ہو جائے گا ایسے میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ صرف تین انکوں تک پہنچ پائے گی اور ساؤت افریقہ پانچ انکوں پر یعنی نمبر ایک پر رہتے ہوئے کالیفائی کرے گی انگلینڈ نمبر دو پر آ جائے گی اور اس تھی میں انگلینڈ ورسس انڈیا کا سیمی فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا ساؤت افریقہ ورسس گروپ گروپ ون میں جو بھی ٹیم کالیفائی کرے گی اس جو نمبر دو پر کالیفائی کرے گی یا نمبر اس کا میچ ہوگا تو بھائی بہت امپورٹنٹ یہ مقابلہ ہو جائے گا اب دیکھئے اگر آپ دیکھیں تو بھائی گروپ ون میں چاروں ہی ٹیموں کے ایک ایک مقابلے بچے ہوئے انڈیا چار انکوں پر ہے آسٹریلیا دو انک پر ہے افغانستان دو انک پر ہے بانگلہ دیش نے کھاتا نہیں کھولا ہے افغانستان اور بانگلہ دیش کے بیچ میں مقابلہ کھیلا جائے گا اس مقابلے کو اگر افغانستان جیتی ہے تو پھر چار انکوں پر آ جائے گی وہیں اگر آسٹریلیا کو ہرا دے ٹیم انڈیا تو پھر افغانستان سیمی فائنل پر پہنچ جائے گی تو بھائی بڑا انٹریسٹنگ ہو جائے گا گروپ ون کا پورا سینیریو ایک بار پھر سے میچ کا پورا لیکھا جو کا بتا دیتے ہیں مقابلہ جو ہے باربادوس میں کھیلا گیا کینسنگٹن اوبل میں یہ مقابلہ کھیلا گیا انگلینڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا انگلینڈ کے ٹیم نے گروپ سٹیج میں بھی ایسا ایک بار کر چکی ہے انگلینڈ کے ٹیم نیٹ رن ریٹ کو بڑھانے کے لیے انگلیس ٹیم جو ہے پہلے گیندبازی کرتی ہے سامنے آنے ٹیم کو سستے میں نپٹا دیتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نہ صرف میچ جیت کر نہ صرف میچ جیتی ہے ٹیم بلکہ نیٹ رن ریٹ کو اتنا اپ کر دیتی ہے کہ بھائی نمبر ایک پر ہی پہنچ گئی ہے بھائی انگلیس ٹیم میچ کی بات کریں تو یہ مقابلہ جو ہے انگلینڈ اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے بیچ کھیلا گیا اور اس مقابلے میں جو ہے پہلے بلکہ بازی کرتے ہوئے یوں ویسے کی ٹیم نے ایک سو پندرہ رن لگائے دس وکٹ کے نقصان پر سٹیون ٹیلر نے بارہ رن لگائے تیرہ گیندوں کا سامنہ کیا دو چوکے انہوں نے لگائے انڈرس گس کی بات کرے تو پانچ گیندوں میں آٹھ رن نیتیج کمار کی بات کرے تو چوبیس گیندوں میں تیس رن ایرن جونز کی بات کرے تو سولہ میں دس رن انہوں نے لگائے کوری انڈرسن نے اٹھائیس میں انہتیس لگائے ملنز کمار چھے میں چار اکس رن لگائے حرمید سنگھ نے وینچوک کی بات کرے تو وہ کھاتا نہیں کھل پائے شیڈلی وینچوک علی خان کھاتا نہیں کھل پائے لورچوک کی بات کرے تو وہ کھاتا نہیں کھول پائے اور نہیں کھاتا کھول پائے سورب نے travel کر یہاں پر اگر آپ انگلیس ٹیم کے گیندبازوں کی بات کریں انگلینڈ کے گیندبازوں کی تو بھائی ریس ٹوپلی اور لیم لیونگسٹن نے ایک ایک وکیٹ نکالا ہے تو وہیں دو دو وکیٹ سیم کرن اور آدل رشید اور چار وکیٹ نکالا ہے کرس جورڈن نے تو بھائی یہاں گیندبازی میں بھی بڑا انٹرسٹنگ سینریو رہا ایک ایک وکیٹ نکالے دو گیندبازوں نے پھر دو دو وکیٹ یعنی ایک کا ڈبل دو دو وکیٹ نکالے دو گیندبازوں نے اور پھر دو کا ڈبل چار وکیٹ نکالا ہے کرس جورڈن نے تو بھائی آم ٹھیک ہے یہ کوئی سنجوگ نہیں ہے بڑ ٹھیک ہے ون پلس ون ٹو ٹو پلس ٹو فور آ اس طریقے سے گیندبازی ہوئی ہے آج انگلینڈ کے گیندبازوں دوارا صرف ایک گیندباز جوپرا آرچر بکٹ لینے میں کامیاب نہیں رہے لیکن تین آور میں ماتس سولہ ہی رن انہوں نے خرج کیا انگلینڈ کو اس مقابلے کو جیتنے کے لئے ایک سو سولہ رنوں کی ضرورتی اور انگلیس ٹیم کو اس مقابلے کو اچھے نیٹرن ریٹ کے ساتھ اچھی مارجن سے جیتنا تھا نیٹرن ریٹ کو صدارنے کے لئے کیونکہ اگر نیٹرن ریٹ نہیں صدارتے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا انگلینڈ کے لئے کالیفائی کرنا بٹ اب انگلینڈ کی ٹیم کیا بہت شاندار طریقے سے کالیفائی کر چکے بس اب نمبر ڈیسائیڈ ہو نا ہے کہ بھائی نمبر ایک پر کالیفائی کرے گی یا نمبر دو پر کالیفائی کرے گی. موقع تو دیکھیں ویسٹ انڈیس کے پاس بھی ایک پر کالیفائی ہونے کا اور ساؤتھ آفریقہ کے پاس تکے دبل ہو گئے یا تو میچ جیت لو ویسٹ انڈیس کے خلاف یا پھر بارش کی دعا کر لو بارش ہو جائے گی آپ ویسے ہی نمبر ایک پر کالیفائی کرو گے اور اگر میت جیت جاتے ہو تو بھی آپ نمبر ایک پر ہی کالیفائی کرو تو بھائی نمبر ایک پر کالیفائی کرنے کے بہت سنے رہے بہت بہت زیادہ افسر ہے ساؤت افریقہ کے پاس ایڈن مارکرم کی کپتانی میں ٹیم بہت شاندار پدرشن کر رہی ہے وہاں جوج بٹلر کی کپتانی میں انگلینڈ کی ٹیم بھلے ہی کچھ مقابلوں میں اپسٹ ڈھیل لیتی ہے لیکن بھائی ٹیم جو ہے یہ ٹیم جو ہے گرنا جانتی ہے تو سمحلنا بھی جانتی ہے تو بھائی ایسے میں اگر ہم بات کریں انگلینڈ کی تو انگلینڈ نے آج یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکا کو ہرا دیا ہے اور بڑا ہی کلوز مقابلہ مطلب امید USA کی ٹیم کو تھی کہ بھائی کلوز مقابلہ جائے گا ہم جو ہے مطلب فائیڈ بیک کریں گے لیکن فائیڈ بیک جو ہے وہ نہیں کر پائی USA کی ٹیم جو ہے فائیڈ بیک نہیں کر پائی USA کی ٹیم نے بڑے اکترفہ طریقے سے مقابلے کو جو ہے گوا دیا ہے مگر USA کی بات کریں تو USA نے اس مقابلے میں ایک سو پندرہ رن ہی لگائے اور ایک سو سولہ رنوں کا ٹارگٹ جو ہے انگلینڈ کو دیا تھا اور انگلینڈ نے ایک سو سولہ رنوں کے ٹارگٹ کو بہت بڑیا بہت بڑے مطلب کہتے ہیں بہت آسانی سے جیسے کہتے ہیں کہ بھائی اکتب مکھن اکتب مسکہ بولے تو اکتب جھکاس اس طریقے سے اس مقابلے کو جیت لیا ہے انگلیش ٹیم نے جوش بٹلر نے تیرہاسی رنوں کی پاری کھیلی بہت تابڑ توڑ پاری کھیلی انہوں نے اور زبردست پاری کھیلی مطلب پاری بھی انہوں نے بہت زیادہ زبردست کے لئے تو بہت شاندار یہ مقابلہ جو ہے انگلینڈ ٹیم کے لئے رہا اور لائٹ جو ہے کٹی ہوئی تھی آپ لوگ لائف سیشن کی شروعات سے دیکھ رہے ہیں